سپر پرائم ٹائم کرنے کے لئے یوکرین نے ایڈی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا ہے کریمیا کے ہر فرنٹ پر گولا بارود داگا جا رہا ہے آپ یہ جان کر سندر رہ جائیں گے کہ بیتے پانچ دنوں میں روس کے پندرہ ہزار کروڑ روپے کا نقصان اسے ہو چکا ہے مگر یقین مانیے پتن کے گرو پر زیلنسکی کی یہ چوٹ صرف یوکرین ہی نہیں بلکہ یورپ کے لئے بھی مہا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے آخر کیا ہے دہلتے کریملن کا نیوکلئر پرہار دیکھئے اس رپورٹ میں ایک سو بیس گھنٹوں سے نون سٹاپ یوکرینی سینہ کا پرچند پرہار جاری ہے ایک سو بیس گھنٹوں سے لگا دار سلنسکی کی فوج کریمیا کے کونے کونے کو دہلا رہی ہے ایک سو بیس گھنٹوں سے یوکرین کے بارودی پوانڈر سے کریمیا والا فرنٹ دھدک رہا ہے آپ یہ جان کر سن نے رہ جائیں گے کہ بیتے پانچ دنوں میں یوکرین کے تابہ ٹوٹ پرہار کے چلتے روس کے پندرہ ہزار کروڑ سواہا ہو چکے کیونکہ زلنسکی نے کریمیا کو فائنل فرنٹیر بنا دیا ہے اور جانتے ہیں زلنسکی کا نیکسٹ بار پلان کیا ہے 21 ستمبر سے پہلے کریمیا پر کٹرول کرنا 21 ستمبر سے پہلے روسی سینا کو کریمیا سے خدیڑنا 21 ستمبر سے پہلے کریمیا پر اتنے حملے کرنا جسے دیکھ پتن بھی سہن چاہے سلنسکی کیا اکرامک دیور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اب یوکرین پیچھے نہیں ہٹنے والا پریمیا کولے کا سیدھے طور پر بھیشن آر پار کی جنگ ہونا تھا ہے اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کی بیتے پانچ دنوں میں یوکرین نے کریمیا پر بارہ ودھون سا خملے کیے ہیں بیتی رات کریمیا کے کے فیولینٹ علاقے کو ٹارگٹ کیا گیا کے فیولینٹ کریمیا میں موجود روسی ڈیفنس بڑا ملیٹری بیس ہے جہاں یوکرین نے دوسری بار اس 400 مسائل سسٹم کو دھوست کیا سویسٹوپول ریجن میں ہوئے حملے کے بعد کرچ بریچ کو بند کرنا پڑا آپ کو بتا دیں کی جس طرح اسے سویسٹوپول ریجن کے ایک اے فیولینٹ میں یوکرینی سینہ نے روس کے اس 400 مسائل ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا ٹھیک اسی طرح یہ پتوریا میں بھی یوکرین نے روس کے اس 400 مسائل ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا یعنی بیتے پانچ دنوں میں یوکرین کے دو اس 400 کو راک کر دیا گیا اور جانتے ہیں یہ روسی ڈیفنس وار پتین کے لئے بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ بیتے پانچ دنوں میں یوکرین نے اپنے حملوں سے روس کے پندرہ ہزدار کروڑ سے زیادہ کی رقم دورا کر دیا ہے آخر کیسے یہ بھی جان لیجی بیتے پانچ دنوں میں یوکرین نے کریمیا کے سویستپول اور یوپتوریا علاقے میں کروز مسائلوں اور ڈرون کے ذریعے سیریل اٹاک کیے جس کے چلتے روسی سینا کے دو اس 400 اے ڈیفنس مسائل سسٹم تباہ ہوئے جن کی کل لاغت قریب دس ہزار کروڑ روپے تک لگائی جا رہی ہے وہیں یوپتوریا میں یوکرین نے نیپچون کروز مسائلوں کے ذریعے روسی بائیو سینا کی فیکٹری کو بھی دھواں دھواں کر دیا جو قریب دو ہزار کروڑ روپے کی لاغت کی تھی اس کے علاوہ کریمیا میں یوکرین نے روسی سینا کے آئل ڈیپو کو بھی جلا کر رات کر دیا جس کے چلتے روس کو بارہ ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اتنا ہی نہیں سیویستپول اور یوپتوریا میں یوکرین نے مایکروچپ فیکٹری کو بھی دھوست کیا ہے جس کی لاغت آٹھ سا پچاس کروڑ روپے تک کی تھی وہیں یوکرین نے سی بوٹ دیول ڈرون کے ذریعے روسی بلیک سی فلیٹ کی پنڈوبی کو بھی ٹارگٹ کیا جس کی لاغت قریب دو سو کروڑ روپے تھی اس کے علاوہ یوکرین نے رشن نیوی کے دو یو دپوتوں پر بھی حملہ کیا جو قریب ایک سا پچاس کروڑ کی لاغت کے تھے یہیں بلیک سی میں موجود بائیکو آئل ٹاور کو بھی یوکرین نے نشانہ بنایا اور اس پر قبضہ بھی کر لیا بلیک سی میں موجود اس آئل ڈرل پوائنٹ کی لاغت چھ سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ آن کی جا رہی ہے 21 ستمبر کو یوکرینی پریزیڈنٹ زیلنسکی امریکہ کے دورے پر جائیں گے اس دوران وہ امریکی راشپتی بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات بھی کریں گے یوکرین سے جڑی بات بھی کریں گے وہیں آشنگ کا یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ زیلنسکی کا امریکی دورہ صرف بادشتہ ہی سیمیت نہیں ہے بلکہ اس بار یوکرین جنگ کے لیے وناشرک ہتھیاروں کی ڈیل کی سپر پاور سے کر سکتا ہے لہٰذا اس سے پہلے یوکرین نے کریمیا جیتنے کے لیے پوری طاقت چھوک دی ہے ہر فرنٹ ہر مورچے سے کریمیا پار پرہار کیا جا رہا ہے دراصل زیلنسکی کا مقصد صاف ہے بائیڈن کے ساتھ ہونے والی ملاقات سے پہلے یا تو کریمیا پیجوے کرنا یا پھر روس کو بڑا نقصان پہنچانا اور اپنے اس پلان کو کامیاب بنانے کے لیے زیلنسکی نے روس کی ڈیفنس کلائن توڑنے تک کا اعلان کر دیا ہے اگر کریمیا وارڈ فرنٹ پار یوکرین کو سفلتا ملتی ہے تو ممکن امریکہ یوت کے لیے یوکرینی ڈیفنس کو ایٹی اے سی ایم ایس ٹیکٹیکل بیلیسٹک میسائل دے سکتا ہے ایف سکسٹی لڑا کو فیمانوں کی ڈیلیوری جلد کر سکتا ہے یوکرین پھیجے جانے والے ابرامز ٹینکو کی تعداد بڑھا سکتا ہے ایک طرف یوکرین کی تیاری اور وار پلاننگ وز کوٹک دکھائی دے رہی ہے تو وہی جس انداز میں بیتے پانچ دنوں میں روس بیک فٹ پر آیا ہے اسے لے کر تمام وار ایکسپرٹس کئی طرح کے آشنکائیں چھتا رہے ہیں وہ یہ کہ اگر اسی طرح سے کریمیا پر یوکرین نے تابر ٹھوڑ حملے کیے تو یاقین مانئے یہ یوکرین اور یورپ دونوں کے لیے مہا خطرے کا سنکیت ہے کیونکہ کریمیا کا پلٹ وار کریملین پر مانو ہتھیاروں کے ذریعے کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے بہا فناش مطلب یہ کہ کریمیا کو لے کر جو بہت چھڑی ہوئی ہے وہ کسی بھی وقت پرمانو یوت میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نیوکلئر ناشکوں کا سب سے پہلے استعمال پریزیڈنٹ پھوٹین ہی کریں گے کیونکہ جب تک پھوٹین ہے تب تک کریمیا کو جیتنا ناممکن ہے